اللہ نے اس کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ دی ہے قرآن میں اللہ نے پھلوں کی سبزیوں کی پیکنگ کا بھی ذکر کیا ہے کینیڈا میں آپ لوگ ہیں گاؤں کا محول بنایا ہے یہ تو مجھے میزائل لگ رہا ہے کروز میزائل کو ہماری لیاری ندی سے اچھی ہے لیکن یہاں گورنمنٹ اگر یہ بند کرنا چاہیں گے نا مٹی ڈال کے گورنمنٹ بند ہی کرنے دے گی ہم ایک جگہ کام کرے تھے تو وہاں ریڈ فراغ آ گیا تھا اس نے اپنے بچے دے دیئے تھے تو اس اونر کو پانچ سال ویٹ کرنا پڑا کہ ریڈ فراغ اپنے بچے لے کے کئی اور جائے گا آپ برسے ہی پوش نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے بچے لے کے ادھر ہی آ رہا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں دینا یہ مینڈاک والی بات مجھے سواری سخزم نہیں ہو رہی ہے کہ کینیڈیان گورنمنٹ کو ایک دفعہ لیاری ندی کا وزیٹ کرو ہماری ندی نہیں ہے انہوں نے خود اس کو ریٹی بیٹی ڈال کر کے جب بھی کسی کو بیٹھنا ہو آرام سا ریلیکس کرنا ہو انہوں نے خود دونوں بھائی ہنڈی مین ہیں رات کو جب تھنڈ ہوگی جاتا تو جلا دیں گے بہری گھوٹ کیا خوبصورت لکڑیاں جلا دیں رات کو سردی میں یہ لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں بھائی میں کراچی والوں سے بولتا ہوں جو بچارے غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو اس آئی ڈیے پر عمل کرنا مشکل ہے جن کی درمیانی درجے کی بھی آمدن ہے وہ بھی کراچی میں یا پنجاب میں دور جگہوں پہ زمینیں لے لیں شہر کے قریب زمین مہنگی ہوتی ہے تھوڑا سا دور جا کے تھوڑی سی جگہ لے لیں تو وہاں جانور پال لیں مرگیاں پال لیں یا ایسی اسی جگہ بنا لیں اسے انسان منٹلی بہت زیادہ فریش ہوتا ہے شہروں کے اندر ہی گھسے رہتے ہیں آبادی کے اندر ہی اور پھر وہیں دھوماں مٹی اور پھر ہر وقت میڈیا ہر وقت ٹک ٹاک فیس بوک الٹی الٹی خبریں بھی ہمارے ہیں بہت میڈیا پہ الٹی ہی آ رہی ہوتی ہیں زیادہ پوزیٹیف کبھی کبھار سننے کو ملتی ہے وہ بھی کبھی کبھار کے کسی کی شادی ہو گئی ہے فر ایزمپل تو تھوڑا باہر جا کے تھوڑی سستی جگہیں لے لیا کریں کبھی کبھار ہفتے میں ایک آدھ دن جائے کریں چلیں دور بہت تھا اس لئے میں نے بولا کہ میرا دوست کے فارم پر آپ کا سیٹنگ کروایا ہے ایسی وجہ سے جی اگر میرا اتنا بھی فارم ہے اچھا ماشاءاللہ وہ کہاں ہے آپ کا اچھا یہاں یو ایسے میں بھی میں نے دیکھا کینیڈا میں بھی دیکھا یہاں لوگوں نے دور دور علاقوں پر بڑی بڑی زمینیں لیوی ہیں سستی مل جاتی ہیں گھر سے میں نے دور ایک گھنٹے کے دور پر دیا ہوا ہے اور ایسے بھی میں نے یو ایسے میں دیکھے کہ بھئی اپنی فیملی کے ساتھ پورا ہفتہ وہیں گزارتے ہیں جب چھٹے کے جنہوں نے جلے ہاں سے پورا ہفتہ کے لیوی ہیں سلی کی وینکور میں یہ ہم دو خجراتی پاکستانی تو بہت بات کی بات ہیں کچھ سالوں پہلے آسے سکتر اسی سال پہلے جو پنجابی لوگ آئے تھے جو انڈیا سے سیکھ لوگ ان کو وینکور کے اندر فری میں جمین اس زمانے میں دی گئی تھے لے لو آپ کو سو اکڑ چاہیے فارمنگ کرنے کے لیے اب تو پیسے نہ ہو گئی اب تو سو اکڑ کا پارسل لینا سپنا ہو گیا ہے نہیں تو اور دور چلے جائے نا کینیڈا تو بہت خالی پڑا ہوا ہے دور تھوڑا اور دور جا کے زمین لیں اور ضروری توڑی ہیں اتنے اکڑوں پر آدھے اکڑ پر بھی ٹائم گزارنے کے لیے بہت ہے یہ سو اکڑ ہے ٹائل لینڈ ہے تو یہ سپیشل فرٹیلائز یہ سو اکڑ میں پورا کون ہوتا ہے یہ بھاجو میں حظر آ رہا ہے یہ ہندیڈ اکڑ میں کون ہوتا ہے باری باری ہر بار کی بارت ہے پڑوسی کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہسے داری کرتا ہے آپ کی لینڈیں میں کرتا ہوں آپ کو میں آدھے دوں گا آدھے میں رکھ لوں آپ لوگ نے بھنڈی کیوں نہیں لگائی بھی یہاں پہ یہ لوگ لگاتے ہیں یہ لوگ لگاتے ہیں چھوٹی موٹی بھائی دودھی ہے بھنڈی ہے وہاں پہ وہ چھوٹے علاقے میں لگاتے ہیں چھوڑا گارڈن بنایا ہوا ہے یہ ٹائل لینڈ کا پارسل ہے اور یہاں فوٹبول کھل رہے بچے پورا فوٹبول رکھا ہوا ہے دونوں سائیڈ ٹوائنٹی فائی اکڑ کھلنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ پورا کون ہے یہ ہندیڈ اکر ہے یہ پورا روڈ ٹچ ہے اس کو تین روڈ ملتے ہیں تو یہ کسی گورے کے ساتھ پارٹنرشپ ہے لینڈ ان کی ہے وہ گورا ان کے لیے کھیتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان کا کونٹرک ہے کہ آدھا تو لے جائے آدھا ہمیں دے مزید کی بات ہے کہ وہ او اے فے کا میمبر ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ ٹیکس یہ کون اپنا فائز اچھا بھی لے نا ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں آدھا اس کو دینا پڑے گا اس میں سے نہیں نہیں تو اس پارٹنر ہے نا اس کو بتا دیں گا انہ نے بتایا کہ گیسٹ آ رہے ہیں اللہ نے اس کو دیکھو کیسی خوبصورت پیکنگ دی ہے قرآن میں اللہ نے پھلوں کی سبزیوں کی پیکنگ کا بھی ذکر کیا ہے یہ سویٹ کونز ہیں یہ پورے سویٹ کون ہے اچھا یہ کون دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک جانور کو کھلانے کے لیے کون ہوتے ہیں اور ایک انسان کے لیے سویٹ کون ہوتے ہیں یہ انسان والے کون ہے یہ مٹھا بھی ہے پلس اس کو ڈیفرنٹ ڈکھائے جاتے ہیں بہت سخت ہے پکا کے کھلا دیں گے آپ کو بہت سخت ہے نہیں آپ نے موٹا ٹوڑا ہے نا ہمارے ہاں تھوڑا نرم ہوتا ہے یہاں پر بھی نرم آتے ہیں آتے آتے ہیں یہ دیپینڈ کیونکہ ہم نے کنارے سے ٹوڑا سوک گیا ہے دوب لگ لگتے ہیں اگر اندر سے ٹوڑیں گے تو اندر سے وہ نرم ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کبھی کبھار کون کی کونٹیٹ کو کھان کی بڑھ جاتی ہے پھر وہ سوئٹ اس کو پکنے لیا ہے اس کو پکنے لیا ہے سارے پکے ہوئے ہیں آپ اس کے فلیکس بنیں گے کون فلیکس بنا трہ بہت سخت ہے یعنی بہت سخت ہے یہ کیا کرتا ہے ایک سال کون کرتا ہے ایک سال گھیں کرتا ہے ایک سال سویوین کرتا ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جو جمعین کی پروٹین ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے یعنی ایک ہی چیز نہیں بار بار ہواس ہے بار بار نہیں کرنی چاہیے ہر ہر پروٹک تو اپنی اپنی منرلز چاہیے نا تو وہ منرل کھینچ لیتے ہیں یہ ایٹیوی ہے انشاءاللہ ہم آپ چلائیں گے یعنی ایک فصل ویٹ کون کی کون کی دوسری گندم کی لاسٹ کے انہوں نے گیوں کی دیا اس مطبعہ کون ہے یہ سپیشن یہ بنا ہوا ہے یہ بچوں کے یہ ٹینس کورڈ ہے یہ والی باسکٹ بول کھلنے کے لئے اور یہ گھر بنایا ہے اس میں سارے ایکیوپنٹ رہتے ہیں بھیڑ نہیں پالے دمبے شمع یہاں پر دمبے کا کچھ تو زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے دمبہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پالا آپ نے لوگوں نے ابھی نہیں رکھا دمبہ رکھتے ہیں مہمانوں کو بکرہ ہی کھلانا ہے دمبہ نہیں کھلانا بجائے بکرہ کے کمپر میں دمبے پالنا بڑا آسان ہے دمبے پالنا ہے بہت سمینٹرنس بہت کم ہو جائے ان بکروں کو کھلاتے کیا ہیں وہی چرنے جاتے ہیں یہاں چرنے بھی جاتے ہیں کھل میں بھی چھوڑتے اس کو گراس کیا ہے گراس یہ کھٹا کر کے وہ ونٹر میں سکھا کر ونٹر میں وہ کھاتے ہیں اچھا ابھی کھل میں نہیں کھائینا ہے وہ مہم ماشاءاللہ زبردست بچے تو فیملی بھی تو بڑی خوش ہوتی ہوگی یہاں پر؟ اصل یہ لوگ نے لیا تھا ویکیشن ہوم کی طور پر انہوں نے لیا تھا ویکیشن ہوم کے لیے اس کے بعد بچوں نے کہا پھر اس کے بعد بچوں نے کہا کہ ہمیں اب یہ یہاں سے مووی نہیں ہونا پھر انہوں نے سیٹی کا گھر ابھی بن کر دیا ابھی ادھر آ گئے اچھا بچے اب نہ کہہ رہے گا ہمیں موو نہیں ہونے یہاں سے موو نہیں ہونا ہے بچے جنے ہاں وانٹرہ موسیقی 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 یہ فارمنگ ہو رہی ہے مچھلیوں کی یہ فارمنگ نہیں ہے لیکن ایسے ہی ہے بچوں کے سوق کے لیے بچے اپنی سوڑی فیکشنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ چھوٹا حصہ ہے وہ آگے ساتھ تھوڑا بڑا حصہ ہے اس میں بدخے چھوڑیں گے وہ کھا جائیں گی مچھلی ہیں ایسے ہی ہے نا ہاں وہ کھا جائیں گے مچھر دھائیں ہوتے ہیں جاتا ہی ہیں سامنے دھوپ کے لیے کیا مچھر کم ہے مطلب یہاں ڈینگی ملیریہ ہے لے آؤ مانگوالوں اگلی دفعہ دو چار مچھر جہاز میں ڈال کے لے آئیں گے دعا کر اللہ پر دوسرے کے لیے یہ ہاتھ ایک سٹی کے لیے ہیں یہ جو فین ہے یہ الیکٹرک سٹی جنرلٹ کرتا ہے پھر گورنمنٹ اس کو الیکٹرک سٹی کو بائی کر لیتی ہے اچھا اچھا اس کے باقات ہے انکم ہوگا مانگوالوں کے مہینے کے اندر ہزار ڈالر بھی ہو سکتا ہے پانچ ہزار ڈالر بھی ہو سکتا ہے کتنی ایر سرکولیٹ ہو رہی ہے اس حساب سے مگر وہ الیکٹرک سٹی آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں کیوں آپ کو گورنمنٹ کو دے نہیں ہے یعنی وہ آپ نے گورنمنٹ کو بیچ نہیں ہے گورنمنٹ پیسے دے گیا یعنی یہ ایک بزنس ہے آپ بجلی بنا بنا کے بیچو ہاں تو گورنمنٹ کے لئے اس سے آپ بیچو گے تم مال ہو کہ گورنمنٹ آپ کو ایک یونٹ جو ہے پچاس پینکہ دے رہی ہے اور وہ بیچ رہی ہے اسی پینکہ آپ کو وہ دکھایا ہے نا مجھے کیوں دکھا رہا ہے مجھے دیکھا رہا ہے تو اس میں کوئی آپ ڈالتے ہیں فیڈ بغیرہ یہ اسی فارم سے پکڑی آپ نے یہ دیکھو بھائی اسی پانٹ سے پکڑی نہیں تو اس کو آپ فیڈ ڈالتے ہیں یہاں پہ یہاں تو شکار پہ پاوندین نہیں ہوگی تو آپ کا اپنا فارم ہے جتنی چاہے نکالیں یہ پرائیوٹی ہے ابھی اس کا پچھا پانسو فیڈ کا فرنٹ ہے وہ پانسو فیڈ کا لگتی ہے جتنا فرنٹ آپ کا بڑا ہوتا نا آپ کے حوالے سے آپ کو سب سا دیکھنا سمائے صحیح یہ ابھی کھلہ بکر یہاں اچھا یہاں بکروں کو چھوڑتے ہیں کھلہ ڈالا لو فری کے لئے لو فری سمجھتے ہیں نہیں پھر وہ ہمارا وفادار کتا اس کو لے گیا تھا صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں آپ سمجھ آگیا تھا لو فری جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ایسا جنگل تھا یہ پورا جو انہوں نے صاف کروا ہے یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں لف سائٹ اچھا یہ پورا جنگل تھا اس کو صاف کروا جائیں بکروں کے لئے ایسا تو جانور بکریاں بکرے اس میں بھی بہت اچھا گھوم لیتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر ہر تھوڑی ٹائم پہ کچھ پیسے شپین کر کے صاف کروا جا رہے ہیں اچھا ہو ایک ہی دنے مسین لے کر آتا ہے بندہ یہ پیڑسہ کرتے جاتا ہو رود بنتے جاتا ہے بڑا آسان ہے دو تین دنہ میں اگر آپ کو پچاس سو گھڑک بھی کٹوا ہیں دو یاد سے نکھ کریں یہ ازر ہٹک کیا ہے یہ کیا ہے یہ اس میں وہ خواہش پر خانہ پکتے ہیں اس کے لکھلے ڈال کے اسے گھر گرم ہوتا تھا اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے یہ گھر کے اندر رکھتے تھے نا پہلے یہ سیف ہیڈ پھینٹا ہے گھر میں ہیڈ کہاں کس پائپ کے در ہیڈ ہے یہ گھر میں گئے ہوتا ہے اچھا تو یہاں سے پھر ووڈ ڈالتا ہے یہ اوپر والے حصے میں ایک لکویڈ ہوتا ہے جو ونٹر میں فروزن نہیں ہوتا ہے تو وہ بوائل ہوتا ہے اس سے بہت باڑی ایوپرےڈ ہوتا ہے جو آپ میں سٹیم نکلتی ہے تو وہ سٹیم یہ پائپ میں سے گھر میں فرنس ہوتا ہے وہاں پہ جاتی ہے اور اس سے ہیٹ چلتی ہے یہ ہیٹنگ پانٹ ہے بیسکلی ہاں بڑ پہ چلتا ہے یعنی کسی کو تپانا ہو تو بہترین چیز ہے ہیٹ اس کی طرف کر دو بھئی صحیح چیز ہے اس موک ہاؤس والے حصے پورا گھر آپ کا فری میں ہیٹ اپ ہوگا فری میں ہیٹ اپ ہوتا ہے حالی آپ کو اتنا ہے کہ لکڑی ڈالنا آرہاں پڑا دن میں ایک بار تو لکڑی کے پیسے تو لگیں گے یہی کے پڑی لکڑی ہے کیونکہ پیڑ گرتے ہی رہتے ہیں اچھا واہ بھئی واہ مزے آپ لوگ کے تو کینیڈا میں آپ لوگ نے گاؤں کا محول بنایا ہوئے ہیں یہ گیس ٹھنگ ہے یہ تو مجھے میزائل لگ رہا ہے کروز میزائل کوئی ایک ہزار لیٹر گیس آتا ہے ایک ہزار لیٹر گیس اس میں آتی ہے جو اس کو پورا برد جیسے ان کا چولا چلتا ہے یہ کتنے دن تک چلتی ہے آپ کا یوز کتنا ہے اچھو ہی آپ دو سسٹمیں کر کے الیکٹرک بھی ہے پروپین بھی ہے یہ موسیہ ہم نے بھی کیا کہ موسیہ الیکٹرک پہ کر دیا یہ خالی انڈور پول ہے یہ آپ لوگ خریدتے ہیں یہاں کینانا میں گیس اپنی ہیں ان لوگوں کی بہت مہنگی بیشتی ہیں سب سے مہنگی پروڈکتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کال کریں گے کبھی میری گیس ختم ہو رہی ہے تو آ کے ٹرک آئے گی یہاں پر پورا فلپ کر کے چلی جائے گی اور آپ کو بیل کرے گی یا تو ابھی پیہ کرو یا تو پھر آپ بعد میں پیہ کر دیں بعد میں ٹھیک ہے یہ تو یہ گیس ان کی اپنی پیداوار ہے یا سعودی عرب سے بھی آتی یہ میں آپ کو کہا تھا نا وہ کالگری میں ہیں لیکن یہ نکالتے ہیں ان کے پاس ہے ان کو مہنگا پڑھتا ہے اپنا یہ خریدنا ان کو سستا پڑھ رہا ہے یہاں سے داروں نے کالگری میں جو ہے نا وہ فریکچر ان کو فریکچر کرنا پڑتا ہے زمین میں اندر جا کر ہنڈیٹ فیٹ جا کر ان کو بلاس کرنا پڑتا ہے وہ بلاس جب کرتے ہیں ابھی بھی نکال رہا ہے لیکن بہت کم نکال کیونکہ وہ بلاس کرنے سے انوارمنٹ کو کافی نقصان ہو رہا ہے وہ ان سے برداز نہیں ہو رہا تو وہ ان کو یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ وہ بہت کم کرنے دیں گے کینڈا نے بہت سب سے کافی بہت پڑتا ہے پوزیشن پہ بہت سٹرین اس کی وجہ سے یہ مانگوار ہیں ابھی تک باہر سے زیادہ اور بہت کم ریشیو میں یہاں سے لے رہے ہیں ایسے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک کیبن بھی بڑھانی ہے تو آپ کو صحیح میں دیکھنے جائے تو اس کے پرمیشن لینے آپ کو ڈیک بنانا ہے پھر بھی پرمیشن لینے اور اس میں کچھ دیپارٹمنٹ انوال ہوتے ہیں اتنا آسان نہیں ہو آپ نے یہ پونڈ دیکھا اگر یہ پونڈ یہ کلا آپ سوٹے کہ پونڈ کو بند کر دینا بہت مچھر ہو رہا ہے اور اس کو بند نہیں کر سکتے دورمنٹ سے اس کے پرمیشن لینے ہیں وہ چیک کرتے کرتے وہ پرمیشن دینے میں آپ کو ایک سال نہیں یہ والا جو تالاب ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سیریس مسئل ہے بلکہ ہی آپ کو بند کرنے نہیں دیں گے سرمان صاحب زیادہ سمجھائیں گے یہ دکھایا تھا یہ تالاب یہ اس کی بات ہو رہی ہے لوگ سمجھ رہوں کے پتہ نہیں کوئی چھوٹا سا پونڈ ہے یہ چھوٹا سا پونڈ ہے یہ کوئی بھی اپنے گھر کے اندر ہے یہ پونڈ اور اپنی زمین میں اور اس میں ایسی بیچاری وہ جو ہمارے لیاری ندی میں مشلیہ ہوتی ہیں اس ٹائب کی مشلیہ گھوم رہی ہیں ہماری لیاری ندی سے اچھی ہے لیکن یہاں گورنمنٹ اگر یہ بند کرنا چاہیں گے نا مٹی ڈال کے گورنمنٹ بند ہی کرنے دے گی اس پہ ریپورٹ پیش کر رہے ہیں جناب بھائی جناب سلمان بھائی کوئی بھی نیچرل حیبیٹ ایسے ہمیں ایک جگہ کام کرے تھے تو وہاں ریڈ فراغ آ گیا تھا اس نے اپنے بچے دے دیئے تھے تو اس اونر کو پانچ سال ویٹ کرنا پڑا کہ ریڈ فراغ اپنے بچے لے کے کہیں اور جائے گا آپ برسہ ہی پوش نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے لینڈ میں میں اپنے بچے لے کے ادھر ہی آ رہا ہوں جب ریڈ فراغ کے بچوں کی اتنی بچوں ہے ابھی ہمارے بلکو آپ ڈسٹرم نہ کرو یہ قدرت کے ساتھ آپ چھیڑ نہیں کر سکتے اور فیلو ابھی ہمارے ریڈ فراغ کی نسل ختم ہو رہا ہے اس کا نیچرل حیبیٹیٹ تھا اگر آپ اس کو کہیں اور لے جائیں گے وہ مر جائے گا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ایسا نایاب مینڈک ہے نہیں نہیں کوئی نایاب نہیں دیکھو مینڈک کا تو اتنا خیال کے پانچ بچے لے تو وہ جو آدمی ہے وہاں پہ جس نے وہ بند کر کے وائنڈ اپ کر کے کہیں موف کرنا ہے یا اس کو درخ لگانا ہے باقی آدھی پراپٹی پہ اجازت دے دی گھر بنانے کی اس نے کہا یہاں پہ آپ یوز کرو اس کو لیکن اس کے اوپر کنسٹرکشن مت کرو باقی پراپٹی پہ گھر بناو نہیں مینڈک کے اتنے حقوق کی بات کر رہا ہوں تو وہاں تو اگر مینڈک کا خیال ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کچھ چپکلی نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہوں کچھ کچھ ہیبیٹیٹ کی نسلیں ہیں جن کو یہ پروٹیک کرتے ہیں کچھ نسلیں ہوں گی پہلے بلاؤ ہیبیٹیٹ والوں کو وہ اپنی رپورٹ دیں کہ ابھی ایک ہمارے پروڈیکٹ میں ایسا ہوا ایک سیکنڈ میں یہ سمجھ نہیں دینا یہ مینڈک والی بات مجھے سمجھ نہیں ہو رہی ہے سلیمان اور سمجھاؤ یہ جو ہے اب جیسے یہ طلاب آپ بند کرنا چاہیں اس میں مچھلیاں ہیں فلان ایڈم کھانا ہے بھئی ان کی زندگی کا خطرہ نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ آگے دیکھیں کہ یہ مچھلیاں نکال لیں گے اس کے بعد آپ کو بہیں گے یہ یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ اس کو اس چیز سے فل کرنا ہے کوئی باہر سے مٹی لانی ہے مچھلیاں نکال کے لے جائیں گے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ فل کرنے کا یہ نہیں ہے کچھ بھی لاکہ ڈال دو اس کے یہ مٹی ڈالو یہ والی مٹی ڈالو اور پھر چیک کرو کیونکہ فیوچر میں آپ چلے جاؤ کسی اور کو بیش دو غلط چیز کوئی اور بندے کے پاس سے لی جائے مٹی کی کراس کنڈمائیش کنڈمائیش کہیں سے آپ انڈریسٹرل مٹی لیا ہو جہاں کیمیکل تھا یہاں بھر دو تو وہ کنڈمینیٹی ہو گئی کینڈین گورنمنٹ کو یہ دفعہ لیاری ندی کا وزٹ کرو یہ جو آگے ٹری کٹ ہے مزہ نہ آئے وہ سارے روم حپس کر لیں گے ہمارے ہاں ان سے کہیں لیاری ندی میں ڈیفرنٹ قسم کے جانورز ہیں جانورز تو آپ کو کسی بھی قسم کے نسل ختم ہو رہی ہو مینڈک وینڈک تو کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں بتا دیے گا ہم بھی جوا دیں گے ہمارے پاس بہت زیادہ انوارمنٹ ہے جانوروں کی گروت کا مچھروں کی جتنی قسم ہے الحمدللہ مجھے یہ حیرت کی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ مینڈک کا وہ ایک کیس تھا نا ہر جگہ پر دفرنٹ چیز ہوتی ہے انوارمنٹ کو تو اتنا پروٹیک کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اس دن بوٹ میں گئے تھا اس بوٹ میں ہم نے بہت باہر نکالی اب یہ بوٹ میں دوسرے لیک میں لے کے جانا ہوا تو مجھے واس کرنا پڑتا پہلے اگر میں اتارنے کے وقت ان کو پتا چل گیا کہ میرے بوٹ کے اندر سے میں نے پانی خالی نہیں کیا پرانی والے لیک کا لیکن اس سے یہ بہت زیادہ تکلف نہیں ہے اس سے ایمیون سسٹم آدمی لوگوں کا برباد نہیں ہو اب ہمارے پاکستان کے لوگ سٹرونگ ہیں آپ کو پتا ہے کووڈ میں بہت زیادہ دنیا میں موتے ہوئی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہوئی ہیں ہمارے خود جی میں گاؤں گیا ہوا تھا تو یہ کچھ زیادہ چھوئی ہوئی میں گاؤں گیا ہوا تھا تو وہ ماسک پہنے ہوئے تھے پشاور سے ہونا تو وہ پتھان لوگ ہیں وہ تو آپ ملونا ان سے وہ بیمار سے گلے مل رہے ہیں سارے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں مل رہے ہیں میں نے کہتا ہے یہ تو بڑی بیستی کی بات ہے تم اتنی دور پشتوں میں مجھے بولا کہ اتنی دور سے کووٹ کے دنوں میں ہمارے ہاں جس کو کووٹ تھا نا وہ بھی دوسروں کے موہ پہ جا کے چھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام تھا نا ٹھیلوں پہ ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہمارے ہاں پارسل کا خاص گا موسیقی